اسلام علیکم ایویون ویلکم بیکٹو مائی چینل اس وقت ہم موجود ہیں ناران میں اور میں آپ کو کروا رہی ہوں اپنا روم ٹور ہم نے یہ جو ہوتل بک کیا ہے اس کا نام ہے ڈائنسٹی ہوتل روم اتنے اچھے نہیں تھے جسٹ سو سو تھے بٹ اس کی ویو بہت زیادہ خوبصورت تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ ہوتل فائنل کیا اور اس وقت رش کا سیزن ہے تو آلموسٹ تمام ہوتل بک تھے تو ہمیں یہ ہوتل بک کرنا پڑا یہ اس کا واش روم ہے اور یہ بھی ٹھیک ٹاک تھا اور اب میں ریڈی ہو چ ہم لوگ آتے کے ساتھ ہی نکل رہے ہیں سیفل ملوک جھیل کے لیے بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں جیپ رائٹ کے لیے اور سیفل ملوک جھیل دیکھنے کے لیے یہ ان کی فرسٹ جیپ رائٹ ہوگی اور میری سیکنڈ یا تھرڈ جیپ رائٹ ہے اور میں ان سے بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں تو فائنلی ہم جھیل سیفل ملوک پہنچ چکے ہیں ناران سے جھیل سیفل ملوک تک کا رستہ تقریباً پینتالیس منٹ کا تھا یہ جھیل کاغان ویلی میں موجود ہے اور اس کی ہائٹ تقریباً ساڑھے دس ہزار فیٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت جھیل ہے اس کا شمار پاکستان کی بڑی اور خوبصورت ترین جھیلوں میں کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ ناران کاغان ٹرپ پر آئیں آپ سیفل ملوک جھیل ضرور وزٹ کریں آپ کی آنکھیں خوش ہو جائیں گی جھیل کو دیکھ کر کیونکہ اس کا ہر ایک نظارہ بے انتہا خوبصورت ہے کیپ تو واقعی حلیمہ والی ہے رینٹ پر دے رہے ہو کیا رینٹ اس کا چلو میں نے کھچوانی آؤ لے کر آؤ آجو تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پیارا سا بچہ یہ حلیمہ والی کیپ رینٹ پر دے رہا تھا اور رینٹ بھی بہت ہی کم تھا اس کا خیر میرے پاس اپنی کیپ موجود تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کا دل خوش کرنی کے لیے یہ کیپ لے لی رینٹ پر اور اس کو پہن کر ویڈیو اور پچھرز بنوالی اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کیپ بائی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بائی نہیں کرنا چاہتے تو پچھرز کے لیے آپ یہاں سیفل ملوک جھیل آ کر رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں اور رینٹ تو آپ نے سنا ہی کہ بہت ہی کم ہے جی تو اس وقت میں موجود ہوں سیفل ملوک جھیل پر اور اینا اور میں یہاں بیٹھے میں ہیں ایک پتھر پر باقی سب سامنے گئے ہیں سامنے ایک لیسیر ہے آپ کو مزر آ رہا ہوں برف رکھی ہوئی ہے وہاں پر مصطفہ اور عباد کو بہت شاپ ہو رہا تھا برف دیکھنے کا تو عویز بھائیوں نے وہاں لے گئے ہیں میری آواز کلیر ہو میں زیادہ لاؤڈ نہیں ہو سکی گرنا لوگ دسٹر آ ہوں گے تو ہم یہاں بیٹھے میں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر ہم تھوڑی سی پچرز لیں گے ویڈیو بنوائیں گے جھیل سیفل ملک بہت خوبصورت ہے نظاریں بہت بہت پیار ہیں جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے تھوڑی بارش ہو رہی تھی اور اب بارش بھی رک گئی ہے واسم بہت اچھا ہے ہمارے لیے پر ناران میں تھوڑی گرمی تھی لیکن اب واسم کافی بیٹھ رہے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں حالی حالی ٹرائپورٹ سیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم پچٹرز و ویڈیو منا سکیں حالی آپ کو مزہ رہا ہے؟ بہت زیادہ کیسی لگی آپ کو ساتھ؟ بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اینا آپ کو کیسی لگی؟ بہت زیادہ لگا ہے مزہ آرہا ہے؟ جی بہت زیادہ اور ہم دونوں تھک گئے چلتے چلتے شاسی رہی ماہین کو مس کر رہی ہو؟ بہت تو اس ٹرپ کا ہمارے ساتھ ماہین اور شانزے نہیں ہے ہم دونوں انہیں بہت بہت زیادہ مس کر رہے ہیں پر ماہین اور شانزے اگر تم دونے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میں نے تم لوگ کے لیے ایسی کیف کی ہے اور میں تم لوگ کے جب کراچی آؤں گی تو دوں گی پر انشاءاللہ نیکس ٹرپ ہم جب سوادکہ کریں گے تو ہم سب انشاءاللہ ساتھ ہوں گے تو don't worry اور اینا آپ کچھ کیانا چاہتی ہیں؟ اینا اپنا مرمیڈ والا ڈریس پھول گئی ہے اینا کو یہاں پر اپنا مرمیڈ والا ڈریس پہننا تھا مگر وہ اینا گاڑی میں بھول گئی ہے تو اب وہ رسطے میں ہمیں ایک جگہ بارف نظر آئی تھی اب وہاں پہنے گی تو میں انشاءاللہ وہ کلپ بھی آپ لوگ ساتھ یہاں تو ضرور شیئر کروں گی چلے اب ہم پچھر سے لیتے ہیں ملتے ہیں آج میں ان کے انتظار کر کے تھک گئے وہ سامنے آ رہے ہیں عویز بھائی اور بھابی چلے ہالی تو اب ہم جا رہے ہیں واپس اور یہ پورا رستہ ہمیں چڑھ کے وہاں اوپر جانا ہے جہاں وہ بازار بناوا ہے انفیکٹ اس سے بھی تھوڑا سا اوپر جانا ہے جہاں ہماری جیپ کھڑی ہے اور یہ ہائیکنگ میرے لئے بہت مشکل ہونے والی ہے چلے لیتس گو تو مجھے لگا تھا کہ یہ ہائیکنگ میری آرنکیل کی طرح بہت مشکل ہونے والی ہے بہت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہائیکنگ بہت ہی ایزیلی ہو گئی کیونکہ انہیں سٹیپس بنائے ہوئے تھے اور ایزی رشتہ تھا تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہم جیپ میں بیٹھ چکے ہیں اور ناران کے لئے نکل چکے ہیں رستہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا لیکن اتنا ہی خوبصورت بھی تھا اور کہتے ہیں نا کہ خوبصورت منزلوں کو پانے کے لئے خطرناک رستوں سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے تو مجھے تو بہت بہت مزا آیا اور میں نے خوب انجوائے کیا اپنی رائٹ کو تو رستے میں یہ ایک بہت خوبصورت جگہ آئی جہاں پر اسٹل اسنو پڑی ہوئی تھی اور جولائے میں اسنو دیکھنا بہت بڑی بات ہے ویل یہاں پر ایک لڑکا تھا جس نے اسنو سے انیملز بنائے ہوئے تھے اور ایک سٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا پاکستان کا فلیگ لگایا ہوا تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہاں پر وہ ہارڈلی شہد ہنڈرڈ روپیز رنٹ لے رہا تھا اور پچرز اور ویڈیو بنانے کی اجازت دے رہا تھا تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور ہم نے یہاں بھی خوب انجائے کیا چلو آپ لوگ چلو میں آتی ہوں پتھر ہے نا حالی حالی تم آگے جاؤ میرا ہاتھ پکڑ لو پھر میں ایزیلی جلی گا نہیں تھنڈ تو نہیں ہے پاؤں جما کے رکھنے ہم ہم جما کے رکھنے ہیں پاؤں اب تھنڈ لگ رہی ہے برف کے قریب آکے جانے سے جانے ہیں کھلیں گے تو نہیں پتھر دو دو تو فائنلی ہم اپنے ہوتل واپس آ چکے ہیں جھیل سیفل ملوک کو انجوائی کر کے اور اب ہم تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نکلیں گے ڈینر کرنے کے لیے اور ناران بازار کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ہم ڈینر کرنے آ چکے ہیں پنجاب تکہ ہاؤس ان کا کھانا باقی ریسٹورنٹس کی مقابلے میں کافی بہتر تھا موسیقی 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 ہم اس وقت موجود ہیں ناران بازار میں ناران بازار کافی بڑی بازار ہے یہاں کی اور یہاں پہ کافی شاپس ہیں جہاں پر آپ کو انٹیک جولری ڈریسز ڈوائز سووینئرز کافی ریزنیبل پرائز میں مل جائیں گے یہاں پر وہ کیپس بھی موجود تھیں جو ان اور میں آلریڈی بائی کر چکے ہیں اور یہ بہت ریزنیبل پرائز میں آویلیبل ہیں موسیقی کیاری لگری نا موسیقی موسیقی